موسیقی مولا تھل سے جل کرے اور جل سے تھل کر دیت ہے صاحب تری صاحبی اب سیام کو ہنک سویت پرماتمہ سب کچھ کر سکتے ہیں جب تک آپ کے من میں یہ کھرپتوار بڑا پڑا ہے خوراپات بڑے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ویسا نہیں ہو سکتا تو آپ اس عجیاتم گان کو نہیں سمن سکتے پھر آپ کا پریتن ورث ہوگا پرماتمہ سردھالوں کی سردھا بلائنڈ ہوتی ہے وہ بلائنڈ فیت کرتا ہے اور ایسے ہی کرنا چاہیے لیکن اس سردھالوں کی سردھا کا اس سبحاؤ کا جو ایک سردھالوں کے اندر ہوتا ہے وہ بلائنڈ فیت کرتا اپنے گروہوں پر رسیوں پر جو وہ بتاتے ہیں ٹیچرز پر جو ٹیچر ہوتے ہیں جات ملتی تھے اور انہوں نے سردھالوں نے ان اگیانیوں کو مہرسی منڈلیسور اور اور پرم دھڑی مان لیا آپ ستگرو سمجھ کر ان پر بسواس کر لیا انہیں جو وزن کہے دھار لیا سردھاریہ کر لیے وہ درپیو کیا انہوں نے ابھی تک بورک بنا رہے ہیں ان کو خود گیان نہیں سردھالوں ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اب آپ جی کو یہ گیان گرہن کرنے کے لیے پھر سے آپ نے اسی ستھیتھی پانا پڑے گا کیونکہ کال یہ چاہتا ہے کہ یہ بھگوان سے دور ہوں کسی طرح ہوں جیسے پورا چین ناستک بنوا دیا اور روس ناستک ہو گیا کیونکہ جیسے مہتمہ بودھ تھے یہ پنکرمی پرانی تھا سورگ سے سیدھا آیا تھا رازہ کا لڑکا تھا جو وقتی سورگ سے آیا ہے تو یہاں کے سکھ اس کو کچھ نہیں لگتے اس کا من ہی لگا پچھلے سنسکاروں نے انگڑائی لی وہ گھر تیا کر چلا گیا من مکھی سادھنا شروع کر دی ہٹھیوگ کیا مرنے کو ہو گیا گیا کے اندر ایک مائن اس کا موں کا دودھ چاڑ لگائے جب وہ دیرے دیرے ہوس میں آیا کس پھر آہر کرنے لگا تب اس نے کہا تھا سٹارویشن کوڈ نوٹ لیڈ ٹو سولویشن بھوکھا مرن تو بھگوان نہیں مل سکتا پھر اس کے پچھلے سنسکار تھے کچھ اس کے کارن اس کے وچن میں سکتی تھی لاکھوں لوگ انوی آئی ہو گئے لیکن وے اوفورشیف جیسے پورا چین مہتمہ بودھ کے وچاروں سے پر بھاویت ہو کر اس کے ساتھ دھارمکتہ سے لگے تھے نہ کی راجنیتی سے اب آگے چل کے مہتمہ بودھ کے دوارہ بتائے گئے سادھنوں سے وے اوفورشیف سے پوزہ کی ویدھی سے کوئی لاب ہوا نہیں وہ ناستی کونے تھے کیوں بھگوان ہے نہیں پھر تو یہ یہی چاہتا ہے کہ جیسے ہی یہ لاکھوں کروڑوں بکتی نکلی گروہ کے پاس پہنچ گے اچھی آتمائیں سردھا سے بیٹھے ہیں اور سوچھے موکس ہوگا اب ان کو اس گیان کا پتہ چلے گا پرماتما کے سچے گیان کا تو وہاں سے بھاگیں گے ایسا کوئی پاگل نہیں آج کے دن اس کا باولہ نہیں ہے کہ ان مورکھاں کے پھر بھی چپکا رہے گا اور پھر بھی چپکا رہے گا تو تو ہے اللہ پڑھا رہے گا وہاں پر تو یہاں جب آئیں گے وہ بکتی کیونکہ وہ گیان تک گیان سن رکھا انہوں نے اور وہ بیس بیس ورسے ٹھوک رکھا اندر اب وہ دیرے دیرے جب یہ گیان یہاں سے شروع ہوگا تو وہ ان کے من میں وہ کھراپات بھی دمان ہوں گے جو پہلے گیان سن رکھا وہاں تو وہ بلائنڈ پھیت کر رہے تھے اب یہاں بلائنڈ پھیت ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ دودھ کے جلے ہوئے ہیں اب چھاچ کو بھی پھوکیں گے تو ان کو ٹائم لگے گا سی ٹرون میں اتنی اور ان کا دور بھاگیا ہے کہ وہاں ایسے لوگوں کے فسگے جن کا گیان بریات پر دیا آپ کے اندر لیکن انت میں پھر آپ نے جب یہ گیان اور یہ پرمان سامنے آنگے پھر آپ نے پنے پھر بلائنڈ پھیت کرنا پڑے گا اشداس کے اوپر اور جب آپ کے عردے کی اگرم مگرم ختم ہو جائے گی ایسا نیر ویسا نہیں تب بھگتی شروع ہوگی گتہ جی دائر نمبر دو کے سلوک نمبر چھالیس میں کہا کہ اردن جب تیری بودھی بھرمیر پرکار کے بھرمیت کرنے والے وچنوں سے ہٹ کر ایک تتوگیان پراسریت ہو جائے گی تب تو تو یوگ کو پرابت ہوگا تب تو تو بھگت بنے گا سادک بنے گا نہیں تو کبھی کچھ ادھر دھاندہ رہا ہے کبھی وہ سچا ہوگا وہ جھوٹا ہوگا وہ کیسے ہوگا ان سے ہٹ لے گی ایک تتوگیان پاسریت ہو جائے گا دب تیری ساد نا پرارم ہوگی تو داس کا پریتن ہے کہ آپ کے سارے یہ سنسے ناس کروں اور تتوگیان سے آپ کو پونہ پھیڈ کروں بھروں اور پھر آپ کے اندر ایک آستہ وگوان پورن پرماتما کی اتنی درد ہو جائے کہ آپ پھر رگمگ نہ ہو اور اس کے بنا آپ اس مارک پر چل نہیں سکتے کیونکہ کال کا داؤ ہے پل پل پر وہ چل کرتا ہے اس کا تودیس سے یہی ہے کہ یہ پونہ آتمان بھگتی ہین ہو جائیں ناشتی ہو جائیں ویشیس کر کلی یگو میں کلی یگو میں کیوں کیونکہ پرماتما سے اس نے وچن لے لئے تھے کبھیر بھگوان سے اس کال بھگوان نے کہ پربو تین یگو میں جیو کم لے جانا اور چوتھا یگ جب کلی یگ آوے تب تو سرن جیو بہو جاوے ایسا ہر وچن مہ دیجے تب تم گون سنسار ہی کیجے کہ چوتھے یگو میں کتنے جیو لے جانا لیکن چوتھے یگو میں یہ بھی پرارتھنا کی تھی اس کال نے کہ پربو جو آپ کے گیان کو سویکار کر لے وہ آپ کا اور آپ کے گیان کو سویکار نہ کرے تو اس کے ساتھ جبردستی نہ کرنا وہ میرا پرماتما نے کہا یہ تو انڈرسٹوڈ ہے ٹھیک ہے کیونکہ بھگوان کے گیان کو سن کر ہی ہم ان سے چپک سکتے ہیں نہیں تو کال کا جو جال ہے اس میں سادھنا بھی کر رہے ہیں ساری بھگوات بھی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے وہ بھگتی ہے نہیں وہاں پر کہتے ہیں سادھ سوے جو سیدھا چلے بھگت وہی ہوتا ہے سادھ بھانے سادھک جو سب برائیوں سے بچکے اور یہاں کی ستھیتھی سے پریچیت ہو کر کے سہی سیدھا چلے مریادہ مرہے برائیوں سے بچکے چلے سنسار کے دو چوج ہیں ان چوچلوں سے بچے ہیں ناچنا گانا پھنڈ کرنا ڈیجے وزانا یہ کوئی ایک بھگتوں کے لکسن ہے پھر ان کو ڈر نہیں بھگوان کا تو یہ کال چاہتا ہے کہ یہ بھگتی نہ کریں ناستک ہو جا اور یہ ناچنا گانا ڈیجے وزانا بیا کے اوپر اتنا کھڑ دو تار دے دو بچوں کا سنسکار جوڑنا چار آدمی بیٹھ کے یہ کہنا بھی ہم اپنی پوتری کا بھا آپ کے پوتر سے کرتے ہیں بیا ہو گیا اس کا کہ کیتنا پھند کر لیو بتا سادی بچوں کی وچن سے ہو گیا وچن سے پرائے ہوتے ہیں وچن سے ساری شرشتی رچی ہوئی ہے وچن کے اوپر ہے آدمی تو اس کو ہر طرح سے سویدھا پرابت ہوتی ہیں اور پھر ناچنا اور گانا اور پھولانا کرنا اتنے دون دے دی وہ تو اپنے سر پہ باہر رکھنا ہے گدہ بننا اس کا کسی کے پیسے پاس تھا رکھ کے کبھی سخی نہیں ہو سکتا پرانی تو جب تک ہمیں گان نہیں ہے تو ہم یہ وس کھائی رہے تھے اب پتہ لگ جاگا کہ یہ تو بہت بینکر کام ہے کہتے ہیں تم نے اس درگے کا میل نہیں دیکھا اور دھرم راج کے تل تل کا لکھا کون برانے بارنڈ ہو گئے پھر جیسے کل آپ کو کتھا سنائی تھی ایک ساتھ دو سنت بن رہا تھا نکلی بگت نے اس کو پرارتھنا کیا بگتی کر لو ہمیں سیوہ مل جائے گی سنت کی وہ اس کے چوبارے میں رن لائے گیا بگت سیوہ کرتا وہ کھا کے سو جاتا کوارڈ بند کر کے معاتمہ سادھنا کرتا ہے پھر وہ مرتو کے اپرانت اس کے ہی گھر پہ بیل بنیا اور بیل گاڈی میں زوڑ کا اس کے کھائے ہوئے کے پورے کر رہا تھا جب پرماتمہ غریب داستی کو اس پر دیا آگی نکلی پہ ہے تب اس کو بتایا بھائی تُنہیں بگتی کری نہیں اور اس کا ان کھایا یہ پورا کرنا پڑے گا تجھے لٹھ کھا کے کر لے تجھے راجی خوشی کر لے پورا کرنا پڑے گا پھر وہ چل پڑے اپنا سیدھا ہو کے تو کہتے تم نے اس درگہ کا مل نہیں دیکھا درم راج کے تل تل کا لکھا تو آپ کسی سے دہید لیتے ہو وہ آپ کا اوپر بہار بن گیا اور اس کا پھر پورا آپ نے دینا پڑے گا کسی کا بیل بنوں گے کسی کی بینس بنوں گے کسی کا کھچر بنوں گے وہ پورا کرنا پڑے گا پھر کیوں سر میں درد کر رہے ہیں جیسے کرکا جہر کا رنگ ہو ری ہو کہو کون تس خاوے رام رنگ ہو ری ہو جیسے وشکا کوئی کن پڑیا ہو گی تا ہے اور آپ کو پتا ہے یوں کن ہے اور وشکا ہے آتھ بھی نہ لاؤ ایک کسی اور وشکا پکڑ گیا کہنا کت پھینکا ہو گے تو ایسے جو آپ یہ کریائیں کر رہے ہو رسوت لے رہے ہو یا کسی سے دہیز لے رہے ہو یا کسی کیرہ پھیری کر رہے ہو یا کوئی بیاز لے رہے ہو کہتے ہیں یہ جہر کھا رہے ہو آپ تو گلاس کے گلاس پی رہے ہو اور ایک کرکہ بھی جہر کا کھانا نہیں گوارا ہوگا تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ ہم آگیانتہ کے وشیر نالاکی کر رہے ہیں اور جب پتہ لگ جائے گے اتنی بینکر مار پڑے گی اس کی تو جیسے کرکہ جہر کا رنگ ہو رہی ہو کہو کون تیس خاوے رہم رنگ ہو رہی ہو کہتے ہیں کون کھا پھر جہر نہیں پتہ لگ گیا تھا تو بینا گیان کے دکھ پا رہے ہیں ہم یہاں پر اور بھگوان دے گا جو پورا پٹے گا کسی کے دوسرے کے دن سے چوری سے آج تک کوئی شیٹ نہیں ہوا اب جو پرسنگ چل رہا ہے ہم وہی آتے ہیں کہ جو سادنائے ساستروی دیچاک منمانہ آچن کرتے ہیں ان کو کوئی اپ لفظی اجھاتمک مارکی نہیں ہوتی ہے پرماتما کہتے ہیں ڈیمپ کریں ڈونگر چڑھیں ڈونگر کہتے ہیں اونچی سی پہاڑی پال ٹیلے پہ جہاں سے دور سے دکھائی دے ہیں ڈیمپ کریں ڈونگر چڑھیں انتر جھینی جھول اور جگ جانے یہ بندگی کریں یہ وہ ہیں سول بھبول ہیں عام جنتہ تینیوں سوچا ہے بڑا صادق سازنہ کر رہا ہے دیکھو صبح سے لے کر سام تک اپنے سطپ کرتا ہے تو پرماتما اپنے اجھاتمک مارک میں بتاتے ہیں کہ جنتہ جانے یہ بھگتی کرے یو بھو ہے سول بھبول یہ تو دم کر رہا ہے اوپر بیٹھ کر دھونگ کر رہا ہے دکھا رہا ہے آپ کو پرماتما کے پانے کی بھگتی جو ہے بہت سمپل ہے اور اس کے لئے پرماتما نے سوئم آنا پڑا اس یتھارت گیان کو دینے کے لئے جیسے کل رات کا سارا ہی ستسنگ اس ادیسے پر تھا کہ پرماتما کیسا ہے وہ پرماتما کیا کرتا ہے تو اس پرماتما کے بھی شہم آپ نے پویتر ویدوں میں پویتر بائبلوں میں پویتر قرآن شریف میں یہ دیکھا کہ وہ بھگوان منوس صدرش سے ہے منوس جیسا ہے لیکن اس کے سریر کا تیز بہت ادھیک ہے اور وہ اوپر رہتا ہے ست لوگ میں تقت پر ویرازمان ہے اور وہاں سے گتی کر کے ست لوگ سے دھو لوگ سے اس تیسرے مکتی دھام سے گتی کر کے وہاں سے پرستان کر کے چل کے آتا ہے اور یہاں وہ اچھی آتماؤں کو ملتا ہے اور اچھی آتماؤں کو مل کر وہ اپنا تتوہ گان آپ ہی بتاتا ہے پرماتما نے پرمیشور کبیر دیو نے جو لیلا کی وہ چھسو ورس پہلے کی تھی وہ ان کے جیونی کے اندر بھگوان کی لیلا امک لیپی بدھ ہے وہ لکھی ہوئی ہے اور آج ویدھ ہم نے دیکھے اسے پہلے ویدوں کو کوئی سمجھ نہیں سکا ان ویدوں میں یہی لکھا کہ وہ پرماتما تین ستھیتی کے شریروں سے شریر سے تین پرکار کی اپنی ویس بوسہ سے شریر کی ویس بوسہ یہ شریر بھی ہمارا ایک ویس بوسہ ہے اپنے اور نیچے اورجنل شریر الگ ہوتا ہے ہمارا سبھی کا اس کے اوپر تو تین پرکار کے شریر دھارن کرتا ہے اور ان سے ہم سب کا دھارن پوشن یعنی سب کی سنبھال کرتا ہے ایک روپ منصدر سے شریر ہے پرماتما کا ست لوگ میں اور اوپر کے لوگوں میں الگ الگ روپوں میں برازوان ہیں تو ست لوگ کے اندر پرماتما کے ایک روم کوپ کی سو بھا کروڑ سوریہ ملا دے کروڑ چندرما تو ابھی پرماتما کا پرکاس ان سے ادھیق ہے ایک روم کوپ کا اتنا تیجوں میں شریر ہے لیکن گرمی نہیں ہے اور پھر وہ پرماتما دوسری ستھیتھی میں جب آتا ہے وہ پرتیک یگمیک لیلا کرتا ہے نوجات سیسو کا روپ دھارن کر کے پر گٹھ ہوتا ہے اور بہار جنگل میں نگری سے بہار ون میں ایک طلاب کے اوپر جہاں کسی دریہ سے کوئی لہروں کے مادم سے ایسا کوئی جل بھرا ہو اس سرور کے اندر پر گٹھ ہوتا ہے کمل کے پھول پر اور یہ سب کاریا پرماتما اپنا نردھاری ادھے سے لے کر آتا اسے آدھار سے کرتا ہے پھر اس کو کوئی اچھی آتما اٹھا کر لے جاتی ہے جو پچھلے سنسکاری ہوتے ایسا ویدوم لکھا ہے آپ کو دکھائیں گے دیرے دیرے سارا پر چیک رہیں گے اور اس کو پھر وہ دیرے دیرے جو بڑے ہونے لگتا ہے چھوٹی ہی آئیوں میں پرماتما اپنا دو ادھے سے لے کر آتا ہے وہ تطویہ گیان کو پرچار کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس پرماتما کے گیان کے سامنے بڑے بڑے ویدوان مندلیسور سب پھٹے مو ہو جاتے ہیں ان کو جواب نہیں آتا ہے تو اس پرکار پرماتما دوسری پرکار کی جو شریر سے ڈیلا کرتا ہے وہ سیسو روب دھان کر کے آتا ہے اور ایسے ہی جلسہ دھان کی طرح کاریے کرتا ہے اپنا نروحہ اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے اور وہ پورن پرماتما بھی ہوتا ہے اور ایک بھگت کے بھی لکشن اسی میں پورے ہوتے ہیں اور اقتطو درسی سنت بھی کمپلیٹ نال رسپیکٹ وہی ہوتا ہے اور ایک اچھے ناغری کا رول بھی وہی کر کے دکھاتا ہے ہمارے کو ایک ایک اگزامپل کوڈ کرتے ہیں بھگوان کہ اس لوک میں آپ جنہ پرماتما پانے کے لیے ہی پریتن کرنا ہے یہاں کی انے وسطوں کی تم اچھا کرتے ہو تو ابھی آپ بالک ہو کھلونے مانگ رہے ہو اور یہ کھلونے ٹوٹ جاتے ہیں پھر روتے ہو تم نے کیا چیز مانگنی چاہیے یہاں سے سائیں اتنا دیجیو جا میں کٹم سماوے ہم بھی بھوکے نہ رہیں اتی تھی نہ بھوک ہو جاوے کہ پرماتما اتنا دیجیو جس میں کٹم سماوے یعنی ریکوارمنٹ اوف فیملی پریوار کی آو سکتائیں پھل پھل ہوں اتنا دیجیے داتا اور ہم بھی بھوکے نہ سویں اور کوئی اتیتھی آ جاوے وہ بھی بھوکا نہ رہے اسے ادھیک نہیں چاہیے پرماتما کہتے ہیں گھر تو ساڑے تین ہاتھ اور گنات پونے چار کہہ کبھی ادھیک آگے تاکو نہیں بچار اپنے ساڑے تین آتھ کا یہ شریر ہوتا ہے پرتیک وکتی کا اپنے ساڑے تین آتھ یعنی اس کونی سے لے کر اور یہاں تک یہ ہاتھ کہلاتا اتنا اور اس کو آپ ساڑے تین ناپ کے کسی رسی سے اپنے ناپ کے دیکھنا پورا پاؤگا تو کہتے ہیں گرتہ ساڑے تین آتھ یعنی آپ اس میں آرام سے لیٹ جاؤ پورا پورا ہو جائے اور گھنہ تک آنے چار یعنی اور گھنہ کر ایک فٹ فالتو کر لے اور اس سے زیادہ کی ڈیمانڈ ہے تو ویرث کی بکواد ہے اب اس سے آپ سمجھ لینا کہنے کہنے اور وہ تین بھائی چھ فٹ میں آ لے گی ایک کمرے میں آپ کا کام چل سکے خوب گنا کر دو بنا لو اس سے ادھیک کوشش نہ کر نا او پرمات دے تو اچھی بات ہے دو بن جائے تین بن جائے بس اس سے زیادہ کا پریتن نہ کر نا یعنی جس پورا دنم کے سمسکار ہیں وہ الگ بات ہے کوئی بھنی 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 اچھی بات ہے لیکن بھگتی اس سے مول رکھ ہے اور جن کے پاس پورا جنم کی کوئی ایسی پون نہیں ہے اور وہ جہنفری میں بھی رہ رہے ہیں تو پرمات ماں کہتے ہیں بھگتی ہی کرنی ہے اس چار کمرے کو میں بھگتی کرے گا تو اس کا ادھار ہے نیتوا کوٹھی ساتھ نہیں دے اور ایک جوپھڑی میں پرانی رہ رہا ہے وہ بھگتی کر رہا ہے تو دونوں کو ایک سی اپلپ دی ہے اور جوپھڑی آڑا اس سے چکر میں رہا ہے میں بھی کوٹھی بنا ہوں میں نیو کر لیوں تو یہ ویرس پریتن ہے ستھ لوگ سے چل کر آتا ہے وہ تین ستھی تھی میں اس کا شریر ہے تو دوسری ستھی میں وہ ہماری کیسے دیکھ بال کرتے ہیں کیسے دھارن پوسر کرتے ہیں وہ ایک بالک روپ میں پرگٹ ہوتے ہیں دیرے دیرے بڑے ہوتے ہیں پھر اچھے ناغری کی طرح ایک جیون جی کر دکھاتے ہیں پرماتما کبیر جی جلائے کا کاریہ کرتے تھے دانک کا کپڑا بنتے تھے لوگوں کا سوت آتا تھا اس سوت کو سے کپڑا بنا کر اس سے جو مہن تانہ پرابت ہوتا تھا اس کو گرین کرتے تھے اور اس سے بھی بچ جاتا تھا گھر میں بوزن سے پیسہ بچ جاتا تھا اس کو پھر بھڑارے پر دھرم پن پر لگا دیا کرتے تھے پرماتما کے گھر میں دو ان کے پوتر پوتری مو بولے تھے جو بچے مردے جیوت کیے تھے کسی سرکمسٹانس میں کسی کے جو ہٹھی یوگ کو سیٹ کرنے کے لیے پرماتما کی مہیمہ کو پرگٹ کرنے کے لیے ایک بالکہ تھی تیرا ورس کی ایک سیکھ تکی نام کے پیر کی قبر میں دوار اکھی تھی اس پیر نے بہت جیدہ پرماتما کے ساتھ دوربہار شروع کر دیا تھا راضہ سکندر لودھی کبیر پرمیشور جی سے بہت پر بھاویت ہو گئے تھے کیونکہ ان کو جلن کا روگ تھا جو کبیر پرمیشور جی کی کرپا سے سوشت ہو گیا تھا اور کوئی بھی ٹریٹمنٹ اس کا کام کرنا بند کر گیا تھا مرتو کے دن گنے تھا سکندر لودھی دلی کا باد سا کبیر پرمیشور کے آسیر باد سے سوشت ہو گیا تھا اس کے بعد وہ بہت آدھر کرتا تھا کبیر پرمیشور کا اس کارن سے وہ ان کا دھارمی گرو شیخ تک کبیر جی سے عرشہ کرن لگیا ان کو نیچہ دکھانے کی پریتن میں رہنے لگیا اس کی ٹہا میں رہنے لگا کہ کس پرکار اس کو نیچہ دکھاؤں اور راجہ کا اس سے من ہٹ ہے اس کی آستہ کم ہو اس دیسے سے اس نے کہا تھا کہ کبیر کو جب جانو یہ کوئی سکتی یکت ہے میری بیٹی نے جی وید کر دکھا دے جو کبر میں دوا رکھی ہیں ہزاروں ویکتی کٹھے ہوگے دن رکھ دیا تیسرا دن کبر پھڑوا دی اور کبیر پر میں اس ورنو بیٹی جی وید کر دی اس لڑکی کو اپنے پورا جنموں کی چیتنا آگی کہ میں پرماتما کو چھوڑ کر بیچ میں چلی گئی تھی جس کارن سے مجھے بہت دکھ اٹھانے پڑے وہ اپنے شریر کے پتا کو چھوڑ کر اپنے پرم پتا کے ساتھ کبیر جی کے ساتھ چلی گئی کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہی ہوں گی تیرہ میرا حساب ہو لیا تھا سیک تکی میں مر چکی تیرہ میرا سنسکار سیس نہیں ہے تو وہ لڑکی بارہ تیرہ ورس کی تھی وہ پرماتما نے اپنی بیٹی کی ترہ رکھی ایسے ایک لڑکا تھا اس کو انتیم سنسکار کر کے جل میں پروہ کر دیا گیا تھا اسی سیک تکی نے رادہ سکندر لو دی کہ ناک مہدم کر دیا کہ مجھے کوئی ایسا مردہ جیویت کر کے دکھا دے تو مانو کبیر کو نہیں تو میں مسلمانوں کو بڑھکا دوں گا تیرے راز کا ناس کروا دوں گا تب اس سرت پہ پرماتمہ نے اس مردے لڑکے کو جیویت کیا تھا وہ بھی دس بارہ ورس کا لڑکا تھا اس کے بعد وہ لڑکا بھی پرماتمہ کے ساتھ پوتر روپ میں رہتا تھا تو اس پرکار ایک پوتری ایک پوتر تھے جو اپنے وطن سے جیویت کیا بھالک تھے اور مو بولے ماتا پتہ تھے ان کے اپنے ماتا پتہ نہیں تھے وہ تو سہ شریر آئے تھے سہ شریر چلے گئے تھے نیرو نیما نام کے نیس انتان دم پتی تھے ان کو پرماتمہ کمل کے پھول پر ظلم ہے لہر تارہ طلاب پر 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 ہوئے تھے تو ایسے کل ملا کے پرماتمہ کا پانچ سد دشیوں کا پریوار تھا آج سے کپڑا بنتے تھے مات پتہ ورد ہو گئے تھے اور اس کپڑے سے جو بھی پیسہ ملتا تھا مہنتان اس سے اپنا گزارہ کرتے تھے اور پھر بھی پیسہ بس کہ تم جیسے میں کر رہا ہوں ایسے رہنا اس سنسار میں اور یدی تم پرماتمہ پر وشواس رکھ ہوگے پرماتمہ پر آپ کا درد وشواس ہوگا تو آپ کے اوپر آنے والے سبھی سنکٹ دور ہوں گے اس لئے مالک نے یہ بتائی تھی کہ یہ سادنہ ایسے بنتی ہے ی ذرویدہ دھائر نمبر چالیس کے منتر پندرہ میں کہا ہے کہ وائیو انیلم ات ایدم آمرتم بسمانتم سریرم اوم کرتو سمر کلوے سمر کرتوم سمر اوم نام کا زاب کام کرتے کرتے سمن کرو ویسے کسک کے ساتھ سمن کرو منوس جیون کا مکھ کرتو جان کر اوم نام کا سلوک تئیس میں کہا برم نے سچیدانند گھنبرم کی سادنا کا اوم تت ست ایتی نردی سہ برم تیر ویدہ سمرت اس پرماتما سچیدانند گھنبرم پرم اکسر برم کی سادنا کے تین منتر کا زاب اوم تت اور ست اوم تو برم کا تت یہ سر پروش کا انشان کے تیک ہے وہ الگ منتر ہے اور ست یہ پرم اکسر برم کا ہے یہ منتر بھی گپت ہے یہ داس دے سکتا اس پر کسی کو عدی کار نہیں ہے اس نام کے دینے کا نا ہی اس سے پریچت ہے کوئی اور یہ دی مجھ داس سے پرابت کر کے منتر کوئی پاسپورٹ بنا رہا ہے اور پھر جیون انت کے سمیں جب تمہارا جیون انت ہوگا تو ست لوگ جانے کی تیاری ہوگی پھر وہ پاسپورٹ کی پہچان ہوگی اوپر یہ ادھکاری تھا کہ جس نے تجھے نام دیا تو جیون نشت ہو چکیا ہوگا پھر کچھ نہیں بات بنے گی پہلے سعودان ہونا تو یہ کیا بتا ہے کہ سبھی نے جو بھی سنت ہیں یا پرماتما آئے تھے انہوں نے جو سادنہ بتائی یہ تھارت اور جن مہا پرسوں نے بھگوان پایا انہوں نے ہٹھی یوگ نہیں کیے ڈائی گھنٹے صبح ڈائی گھنٹے سیان سادنہ نہیں کی انہوں سدگرنت اور سنت اسی کو پرمانیت کرتے ہیں تو اس لئے پرماتما نے سویم آ کر ایسا جیون جی کر دکھایا کہ ایسے رہو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں گا اور بھگوان ساتھ ہو گیا تو پھر کیا نہیں کر سکتا اب پرماتما ہمارے ساتھ ہوگا اور سبھی کہا کرتے ہیں کہ بھگوان نہ روٹھنا چاہیے سنسار بیس سک روٹھ جا روٹھ جگ سارا روٹھ نہ بھگوان ہمارا تو پرماتما کو پرسند کرنے کے لئے ہم سادھ کو نے پریتن کرنا ہے اور کس طریقے سے بھگوان راجی ہو کس طریقے سے کس ویدی سے بھگوان پرسند ہو ہم نے وہ سارے طریقے پڑھ پڑھیں گے اپنے پربو کو پرسند کرنے کے لئے تو وہ طریقے سوئم پرماتما آ کے بتا کے گئے ایک تو چھل کپٹ نہیں کرے چوری ٹھکی جاری نہیں کرے کسی کے آتمان ہی دکھ اپنے سوار تھوست اور بھی من کرم وطن سے بھی کسی کو دکھ نہیں دے تم نے اس در گھ کا میل نہیں دیکھا درم راج کا تل تل کا لیکھا ہم من میں برا سوچتے بھی ہیں کسی کا وہ بھی اکاؤنٹ آپ کا لکھا جاتا ہے اور یدھی آپ کسی کا بھلا سوچتے ہو اور آپ کر بھی نہیں سکتے ہو تو بھی آپ کا گوڈ اکاؤنٹ بنتا ہے اچھا لیکھا بنتا ہے تو ہم نے پہلے تو اپنے آپ کو سیٹ کرنا پڑے گا ہم گھنے بگڑے گے ایک دن سے نہیں ہم تو سنگ یوگوں سے بگڑے ہوئے ہیں اور اب ہمیں سیٹ رون کائیو مارگ ملا ہے ویدھی ملی چیٹی ہے راجہ ہے یا رنگ ہے ہندو ہے مسلمان یا سکھ یا عیسائی ہے اس کال نے ہمیں برمیت کر کے الگ بنا دیا ہم الگ ہوئے کیونکہ کریں کیونکہ ہم نے بھگوان کی چاہ ہے ہم نے بھگوان پانے کے لئے ہی ہم مسلمان بنے پرماتمہ پانے کے لئے ہم ہم مدھی مان ہیں پہلے تو ہم ایک وقتی پر آس ری تھے کسی سنت گروپ ہے اس نے جو بتا جی ہم صحیح مانتے تھے اب ہمارے سبھی صدگرند اور جن مہ پرسوں نے پرماتمہ پائے ان کے وچار یہ بتاتے ہیں اور ان کے سب ایک میل کھاتے ہیں تو ہم نے اب اور تب ہی ہم بھگوان کے نکٹ جا سکتے تو وہ کون سے کون سے ہیں اس میں مریادہ بھنگ ہو اس کی پرواہ نہیں کرنی ہم نے اپنا کلان کروانا ہے تو اس پرکار ہم اس پرماتمہ کے نکٹ پہنچ سکیں گے اس کے لیے کیا کرنا ہے اس کے لیے بھگوان نے سویم آ کر کے ہمیں یہی بتایا ہے کہ میں جو ریہرسل کر کے دکھا رہا ہوں تم ایسے رہنا اب پرماتمہ نے کیا کیا لیلائیں کی سائیں اتنا دیجیو جا میں کٹم سما وے ہم بھی بھوکے نہ رہیں ای تی تین بھو خو جا وے یعنی جو بھکتی ہم کرتے تھے جو سادنا ہم کرتے تھے کسی نے بھی کیسے ہی بتا دیا ہم اس ہی تیار ہو جاتے تھے اپرسنگ چل رہا تھا کہ یہ صوبہ دھائی گھنٹے سامن دھائی گھنٹے بیٹھنے کا ویدھان یہ سنت مت کا نہیں ہے یہ تو ہٹ یوگ ہے اور یہ تو آزاروں ورس کر دیکھ ریا اس سے کچھ بھی نہ مل لیا اور کہتے دھان لگاتے ہیں یہ نکلی پنت والے کہتے ہم سیدھا ترکوٹی پر جاتے اور ترکوٹی یہاں نہیں ہے ترکوٹی اس کے پیچھے ہے اس بیک سائیڈ میں اور کہتے ترکوٹی سے ہم سیدھا اوپر کو چلتے اوپر کہاں جاؤ کہ تم نہ ستنام کا ویرہ نہ ست لوگ کا ویرہ ستنام کو کہ کہ تم ستھان بتا رہے ہو اور ستنام کو کہ ستھ پورس بتا رہے ہو اور ستنام تو جڑ ہے سارے مارگ کی ستنام دو اکھر کا منتر ہے اس جس میں ایک اوم ہے ایک تت ہے تت وہ سانکیتی کا یہ داس بتائے گا دو جن کو ستنام پرابت دو اکھر کا وہ سوانس اور سوانس سیو سکا سیو 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 ستنام ہے ان کو ستنام کہنا بیرہ نام دے یہ پانچ آنکار رنگ جوت نرد یہ تینوں کال کے سروے میں سو ہم اور رکھا ہے کہ وہ ستنام چوتھا لوک ہے چوتھا منجل ہے اور پھر وہ سار سبد ہے وہ سار نام ہے ستنام ہی اور ستنام ہی ست ست لوک ہے ستنام ہی ست پرس ہے رج اٹھا گیان اور جہان کہاں لاؤ تم یہ بعد بیدہ چطر آئی تمہارا گیان یوزلس ہے تم جہان کہاں لگا رہے تمہارا تھوری غلط ہے پریکٹیکل کیا کرو گے تم تو جد بھی مہاپرسون پرماتمہ ملا کن کن ملا آدھنی دربداش صاحب جی آدھنی ملک داش صاحب جی آدھنی دادو داش صاحب جی آدھنی نانک صاحب جی آدھنی گریب صاحب جی گاؤں ان مہاپرسوں نے پرماتمہ پایا اور انہوں نے ان کی ساتھ نہ دیکھ رہو انہیں کیسی کی جی گریب داس جی کسان تھے کھیتی کرتے تھے اور بھگتی بھی کرتے تھے اور پرماتمہ سویم آئے تھے جلائے کا کاری بھی کرتے تھے وہ کبھی ہٹ یوگ ان کے جی انہوں آپ دیکھا دو اتیاس میں ان کی وانی میں کہیں بھی کیا لیا لکھا ہو ایسی یہ آدھرنی نانک صاحب جی کھیتی کرتے تھے پہلے تو نوکری کرتے تھے وہ نوکری بھی ٹاگ دی جب بھگوان سے پریچیت ہوئے ستھ خند جا کر واپس آئے وہ دیکھا بھگوان کو ستھ پورس کو کبیر صاحب کو واپس آتے سب نوکری بھی ٹاگ دی اور بارہ اور اُرس تک پرماتمہ کا پرچار کیا ادھر ادھر گھوم پھر کہیں پھر پرمیشو کا آدیس ہوا کہ آپ بیٹھ جاؤ آپ کبیر روض بہت ہو جائے گا کال کے دود سکریے ہو گئے ہیں آپ گھر پہ اپنا ساد نہ کرو اور آنے دو سمیں اب اس نام کو گپت رکھنا نانک صاحب جی کو کہ دیا گا تھا کہ اس ستھ نام کو یہ دو اکھر کا جو منتر ہے اوم اور دوسرا تت ان دونوں کا نانک صاحب جی کرتے تھے لیکن آگے کسی کو یہ نام پردان نے کیا اور نہ اس نام کا جاپ کرنے کا عدیش دیا کیونکہ پرماتمہ کا عدیش تھا جیسے کبیر پرمیشور جی کی وانی میں لکھا کہ دھرم داستو علاق دو آئی یہ سار نام کتبار نجائی یہ سار نام بار جو پڑھی اور بچڈی پیڈی ہنس نی ترہی درم داستو علاق دو آئی یہ مول گیان کئی بار نہ جائی مول گیان بار جو پڑھی بچڈی پیڈی ہنس نی ترہی مول گیان کو تب تک چھپائی جب تک دو آدس پنٹ مٹ جائی ایک تو مول گیان ہے جو گیان مول گیان یہ گیان ہے جو عبد آپ کے سمکھ روب رو کرارہ ایک مول منطر ہے ست نام سار نام ان کو بھی گپت رکھنا تھا نیتے کال کے دود سارے یہی نام دیتے ملتے ودھکاری وہ ہے نہیں اور جنتہ فرمیت ہو جاتی کہ وہ بھی وہی منطر دیتے ہیں وہ بھی ساد نام بتاتے ہیں ایک کوگل ہے اور وہ ایک کوگل بھی چھوڑی پرماتمانی سیدھا بکسی وہ اوابای بکتے ہیں انڈ وینڈ کے نام دیتے ہیں اور پانچوں نام کال کے جانو تب دانی من سنکہ آنو پانچوں کال آپ پہ کے ہیں جس کو یہ تلسی داس آتھرس والے کو یہ مانتے ہیں کہ انہی کی کچھ پریرنہ پاکر کے تو اس سیوڈیال جی جو تھے ان کے پرمدھنی انہوں نے پریرنہ پاکر کے سادھنا شروع کی تھی لیکن ان کا گروہ نہیں بتاتے وہ تو وہ پانچوں ناموں کو کال کا بتاتے ہیں یہ پانچوں نام پہ گا تاجو رے تو یہ کہاں جائیں گے اسی دیکھ کال کے موک کے اندر ہیں تو اپنی آتما داس کے اس پریتن کو نندہ یا کسی کا وہ نہیں سمجھنا ایک پروپکار سمجھنا کئی بھگت کہتے ہیں آپ کے گروزی جو ہے نندہ کرتے ہیں دوسروں کی نہیں جیسے ایک بار کسی نے پانسو پانسو کے نوٹ نکلی چھاپ لیے اور وہ ٹھگ رہا تھا جنتا کو سرکار کو ہے اگر ایسا ہو تو اس کو گرھن نہ کرنا وہ نکلی ہے تو کوئی یہ کہ کہ نندہ کر رہے ہے کیونک کسی کے نوٹ کو بے کار بتا رہے تو وہ نندہ نہیں تھی مہا پروپکار کا کاری یہ تھا سرکار کا لاکھوں لوگ بچ گے ڈھگنے سے تو داس کا پریتن سمجھ لیوں کو تم نا پنا جیون کھویا ہمارا بھی کھو دیا پرسنگ چل رہا ہے کہ ساسطری ویدی کو تیا کر جو منمانہ آچن کرتے رہے ان کو کوئی لاب نہیں ہوا اب کسی بھی سنت کو دیکھ لیجیے پھر بارہ ورس تو نانک صاحب جی نے ادھر ادھر جا کر پر بارتار کیا پربو کا تتو جان کا پھر سولہ ورس تک اپنے گھر پہ رہے کھتی کی جیسا بھی وہ کر سکتے تے اس میں اور اپنی بھگتی بھی کی کئی ان کے پاس آجاتا تھا ان کو تتو جان سمجھاتے تھے لیکن ست نام نے دیا کسی کو اپنے آتماؤ کئی کارن ہوتے ہیں کئی بھگت یہ بھی سوچ بیٹھیں گے کہ نانک صاحب جی نے پھر نام نہیں دیا تو ان کے ساتھ جو انیوائی بنے ہیں سکھ سماج بنا ہے تو ان کا تو جیون ورث ہو گیا ان کا جیون ورث نہیں ہوا کارن کیا تھا جیسے انہوں نے ایک ایسی ویدھی بتا دی پناتما ہم کوئی ایک دن کے جنمے نہیں ہیں ہم کوئی ایک جنم میں ہی اسی جنم میں ہم یہ دکھ یا کشت نہیں بھوگ رہے ہیں اسنگ جنموں سے ہم کشت اٹھاتے ہوئے آ رہے ہیں اسنگ جنموں سے اور جب تک یہ ٹریٹیمنٹ پورا نہیں ملے گا ہمارا روگ نہیں کٹے زنم اور مرن آج سے چھسو ورس پہلے ساڑھے پانسو ورس پہلے نانک دیو جی کو پرماتما ملے تھے انہوں نے پھر ان سے کہا تھا کہ اب ہی آپ اس گیان کا پرچار اوسی کرو لیکن یہ ستنام نہیں دینا نہ بتانا کسی کو تو اب بالا اور مردانہ یہ دو بھگ بہت اچھے سی وقت تھے سر دھالو سمر پی تھے نانک جی پر تو آدھنیا نانک صاحب جی کے ساتھ ہی رہتے تھے ان کے شتلو گون کے اپرانت جب دوی سیکنڈ جو ادھیکاری ہوئے نانک صاحب جی کے وہ انگت دیو تھے انہوں نے بالا اور مردانہ سے پوچھا کہ آپ ان کے ساتھ رہتے تھے گرو جی کیسی کریائیں کرتے تھے کیسے رہتے تھے وہ سب کتھائیں سنائی ایک سمیں کی کتھائیں سنائی کہ ہم نے پرارتنا کی نانک صاحب جی سے کہ ہمیں سری لنک دکھاؤ تو انہوں نے کہ آنکھیں بند کرو ہم نے آنکھیں بند کری اور کہا کھولو تو کھولی ہم سمدر کے کنارے کھڑے تھے پھر آدلی نانک صاحب نے کہا کہ میرے پیچھے پیچھے آجاؤ اس سمدر کے اوپر جل کے اوپر اور واہے گرو واہے گرو بولتے رہنا مردانہ اور بالا واہے تو مردانہ بھی عوم سہم کہنے لگیا وہ جل میں ڈوبنے لگیا جب آدمی نانک صاحب نے کہا مردانہ تو میری نکل نہ کر ہے میں نے جو کہا تو وہی بول مردانہ پھر وہی واہے گرو واہے گرو کرنے گیا پھر جل کے اوپر تھل کی طرح چل پڑا اب یہ لیلہ کہتے ہیں جو گرو بچن پہ ڈٹ گے کٹ گے پھند چورا سیکھے گرو بچن نشط کرمان پورے گرو کی سیوہ تھانے تو وہ سنت تھے انہوں نے اپنا کلان کروانا تھا زگت سے کچھ نہیں لینا تھا اب یہاں تھوڑا سا پرمان آپ کو دکھاتے ہیں پنا اتماؤ یہ اجھاتم گیان ہے اور جب تک آپ اس سے اوت پروت نہیں ہو جاؤ گے آپ کا من ٹکن نہ دے تم نہ آپ کے من کے سارے سکند سب کی ختم کر دین ہے اس کی ساری بکواد تاکہ سیٹ ہو جائے اس لئے سب پرمان ان معاپرس کے دکھائی جار رہے تاکہ من بہت جبردست ہے پھر یہ ادھر بھی ڈنڈا اٹھا دے گا آپ کو دکھاتے ہیں جنم ساکھی بھائی بالے والی دیکھئے سب تو وڈی بھائی بالے والی جنم ساکھی ڈاکٹر جوہار سنگھ کرپال سنگھ اینڈ کمپنی یہ اس کے پرکاسک ہیں اوم ستگرو پرشادی یہ ہے ای جنم ساکھی اج تک چھپ چکیا نالوں وڈی ہے سب تو وڈی تے پراتن ہے بھائی بالے والی جنم ساکھی شری گرو نانک دیو جی دی پنج ساہ بان دی ساکھی تے دس پاد ساہ دے جی ون سمیت مکمل ساکھی آن پرکاسک شری ڈاکٹر جوہار سنگ کرپال سنگ اینڈ کمپنی یہ کہاں سے چھپی ہے پوستکا والے گلی نمبر آٹھ باغ رامانند امرت سرط آٹھ اس کے پانسو سی تالیس پرشت سمندر دی ساکھی پرشت پانسو سنتالیس یہاں سے پڑھیں گے بالا سندھو واج یہ بالا سندھو بالا سندھو واج سندھو اس کا گوتر تھا بالا جی کا بالا سندھو واج اب وہ بالا سندھو بولا تاتے ہے گرو انگد جی جد گرو نانک جی جیتی کولوں جیتی پاسوں ویدہ ہوئے اجیتے اجیتے تیں ویدہ ہو کر آگے چلے تا مردان نے کیا سچے پاس جی ایسا سمندر تا دیکھیا پر لنکا نہ دیکھی جتھے رام چندر جی چڑھائی کیتی ہے تا گرو نانک جی کی چلو بھائی بالا تے مردان تُوہا نو رنج نہیں کرنا آنکھ میٹ جا آنکھ میٹ کے کھو لیا تا سمندر دیکھن دے جائی کھڑے ہوئے تے آخن لگے بالا تے مردان میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ پیچھنا بھائی یہ ہے پانسو انسٹھ پرست اور سمندر دی ساکھی سمندر دی ساکھی ایک دن مردانے نے کہا ہی مہاراج میرا من چاہتا ہے کہ سمندر میں جو لنکہ ہے وہاں کا بھرون کیا جائے گرو جی نے کہا اچھا آپ لوگ اپنے نیتر بند کرو جب میں اور مردانہ نے نیتر بند کر پیچھے کھولے تب ہم لوگ گرو جی کے ساتھ مہان سمندر تٹ پر کھڑے تھے اب گرو جی نے کہا کہ تم لوگ سمندر کے جل پر واہ گرو جب کرتے پیدل ہی چلے آؤ ہی گرو انگت دیو جی ہم لوگ گرو جی کے پیچھے پیچھے اسی پر کار جا رہے تھے جیسے سوکھی پر چلا جاتا ہے آگے آگے گرو جی کریں تا مردانہ پی اوم سوہم کی رٹ لگانے لگا بس وہ لگا گوتے کھانے گرو جی نے پیچھے دیکھا تو ہنس کر کہنے لگے مردانہ سس کا دھرم ہے کہ وہ گرو کے بتائے مارک پر چلے اس لئے تُو واہ گرو ہی جب تیرا اسی مکل لان جو مردانے واہ گرو نام کی رٹ لگائی پھر وہ پورا پرکار پانی پر چلنے لگا پرماتمہ یہ اداتمک مارک غیر ابھی تک چھپا کے رکھنا تھا پرماتمہ کا آدیش تھا اسی میں ہمارا ہی تھا جو بہا پرسوں نے پرماتمہ کی آگیا کا پالن کیا اب پورے سکھ سماج میں یہ مندر نہیں ہے اور اس کارن سے کیونکہ گروہ جی نے منا کر دیا تو یہ سپنے میں نہیں اس کا ذکر بھی نہیں کیا کیا اور گروہ گرن صاحب کے اندر جب سنگرہ کرنے لگے انگت دیو جی وسین کا سنگرہ تو گروہ ارزن دیو جی نے کیا تھا پھر بھی وانی سبھی ماپرسوں نے جیسے جیسے لکھی تھی اس سمیں اس ادیسے سے کہ گروہ جی کا دیس ہے یہ منطر کسی کے ہاتھ نہیں لگے اس کا جاپ نہیں کرنا کسی کو پتا بھی نہ لگے اس لئے گروہ گرن صاحب کی جو سنگرہ کیا وانیوں کا اس میں وہ وچن ہی چھوڑ دی جس کلیر منطر تھا وہ سب وانی چھوڑ دی اور اس لئے کہ کہیں کسی کے ہاتھ لگ جا روز آپ نہ کر لے گروہ جی کیا گیا کی اوہل نہ ہو جا گی تو ایک پران سنگلی بنا رکھی ہے سکھ سماج نے ہی اس پران سنگلی کے اندر یہ منطر لکھے ہوئے ہیں گروہ جی کے وہ سب لکھے ہوئے جس میں یہ منطر سپسٹ لکھا ہوئا ہے کہ یہ جاپ جاپ اور اس میں یہ لکھا پران سنگلی کے اندر گروہ سنگرہ کرتے سمی یہ وانیاں بچ گئی تھی ان کو الگ سے سنگرہ کر کر اور مہلے پہلے کی وانی ہے یہ پران نانک دیو جی نے ایسا کیوں کیا سماج کو تو اسے وانشی ترکھ دیا یہ مور منطر ہے اس اس سے کلان سنبھاؤ ہے اپنا اتما جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر ہمیں دیکھتا ہے کہ اس کو کوئی انے ایسی تکلیف ہے جیدی اب اس کو یہ انجیکشن لگائے جاتے ہیں تو یہ کام نہیں کریں گے تو اس کے لئے کیا کرتا ہے وہ گلوکوز شروع کر دیتا ہے اس میں کچھ ایسی عوصدیاں سکتی کی جسے شریر خراب نہ ہو ایسی عوصدی ڈال کر کے ایسے انجیکشن لا کر کے اس کو چالو کر دیتا ہے اور وہ پھر اس کے کارن سے وہ شریر نہ ہوتا تو ہماری جو بھگتی کا پراروپ بگڑ گیا اور اس میں ٹھگ زیادہ پرویس ہو گئے پرماتما نے اپنا وچن کے آدھار سے اس سمیہ تک اس بھگتی کو لانا تھا آپ جی کو بھگتی کی آستھ میں رکھ نہ تھا اس لئے کوئی کسی بھی دیو کی پوزہ کرتا تھا اور اس کے پرانے سنسکار پچھلے سنسکار اچھے تھے تو پرماتما آپ کو آپتی آنے پر مدد کرتا تھا یہ کرتا تھا وہ کبیر پرمیشور ہی اور ہم یہ سوچتے تھے کہ میں سری کرسن جی کی پوزہ کرتا ہوں میرے بھگوان سری کرسن آج مجھے ایسا لاب دی پرماتما نے اس جیس کی کوئی پچنت نہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ آستھ بنی رہے ان کی بھگوان میں وہ چاہے پتھر کی مورتی پوز کر بھی اپنی آستھ بنا رہے اس سے مجھے لاب ہو گیا تو کوئی پروبلم نہیں کرتے رہیں گے اس سمیہ تک اس بھگتی کو اور آپ کو دونوں کو آستھ بنائے ہوئے یوں کا یوں رکھنا تھا اب جیسے گروہ نانک دیو جی نے بندارے شروع کیے پہلے تو ان کے اپنی خیتی سے سوئم اپنا بھگت اپنے گھر سے ہی کرتے تھے جتنے بھی سو دو سو پہلے بھگت تھوڑی آتے تھے سنانک شاہب کے پاس تو اپنے ہی گھر سے سب کو بندارہ بوزن کرواتے تھے پھر دیرے دیرے گیان دیتے تھے بھئی بھگتی کرنی چاہیے اور دھرم کرنا چاہیے بھگتی 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 ہمارا کرلان کیسے ہوگا تب انہوں نے پرماتمہ اب نانک صاحب جی چاہتے تھے کہ آج میں کہ دوں گا تم گھر آٹا لائیو گی لائیو ایک نہیں آوگا اور نانک صاحب جی اپنے گھر سے ان کا بھندارہ شروع کر دیا پھر گیان دیا بھگوان کا بھی دھان بتایا تو انہوں نے سوہم دان کرنا شروع کیا بھندارے شروع کیا اپنے ہی پیسے لائیو دان کوئی آٹا لاتا کوئی گی لاتا کوئی گھر سکر لیاتا پرماتمہ نانک صاحب جی چاہتے تھے کہ انہوں کچھ آستہ بنے پھر یہ بھندارے شروع کروا دیا یہ پانچ یگ ہوتی اس میں ایک یگ ہے درم کی دوسری یگ ہے دھان تیشری یگ ہون کی اور چوتھی یگ پرنام پانچ یگ یگ گیان کی تو یہ پانچ یگ شروع کروا جی نانک دیو جی نے اب ان یگوں سے بہت لا ملتا ہے لیکن موقش نہیں ہو سکتا اب ان سے کیا ہوا پھر آگے چل کے گروہ گرد صاحب کا پات تو بہت بعد میں شروع ہوا ہے پہلے ایسے ستسنگ کرتے تھے گروہ نردھارت کر لیے بعد میں نانک صاحب جی کے جانے کے بعد اترادی کاری بنا دیئے تو ان کے آدھے سنسار وہ وہ سب بھگت کچھ لے کے جاتا تھا پھر بہت پون ملتا تو اس پرکار نانک صاحب جی نے وہ منطر تو دیا نہیں یعنی وہ انجیکشن تا لائے نہیں لیکن گلوکوز جاری کروا دیا اس گلوکوز کے یعنی یگوں سے آپ کو کچھ پچھلے سنسکار پرماتما کی وعنی سے آپ کو کیا ہوا منوس جیون ملتے ہوئے جب آئے تھے پرماتما نے یہ پانچ نام دیئے تھے پانچ only یہ ستنام نہیں دیا اس میں کچھ ایک دکاریوں کو جیسے آدنیا نانک صاحب جی آدنیا گریب صاحب جی آدنیا دادو صاحب جی آدنیا گیس صاحب جی آدنیا ملک صاحب جی اور آدنیا درم صاحب جی ان کو تو یہ منطر پورے دیئے تھے انہوں نے ستنام تک اور تیسرا منطر بھی ان کو دیا تھا لیکن ان کو آدیس دے دیا تھا کہ آپ کسی کو یہ رہ سے کھولنا نہیں انہوں نے جو پرماتما کی بھگتی کی تو سادنائے کی ان کو منع کر دیا تھا کہ کسی کو آگے نام نہیں دینا تو اس سے کیا ہوا کہ اس میں ان پانچ نام کے جابط ہیں اس میں پرماتما کے چونشٹ لاکھ سے ہو گئے تھے اس میں یہ پانچ نام کون سے دیئے تھے یہ رنگ کا رنگ نہیں ہے جو آپ جی کو اب کمپلیٹ منطر دیا جاتا ہے سات منطر کا سات نام کا اس میں بیچ کے جو پانچ نام ہیں یہ کیول دان کرتے تھے پہلے پرماتما اور ان پانچ ناموں سے ہمیں بہت لاو ملتا ہے ان سے منوس جیون بھی پرابط ہو جاتا لیکن موکس نہیں ہو سکتا سنسار سکھ بھی پرابط ہو جاتے ہیں لیکن اب جب کمپلیٹ آپ کا کورس ہو جا گا پھر دیسے چل رہا ہے وہ بتانا چاہتے کہ گرو نانک دیو جی نے سکھ سماج کو اس یتھارت منطر سے ونچت کیسے رکھا کہ ان کو پتا تھا اب یہ نہ موکس پرابط کر سکتے کیونکہ بارہ ورس تک نانک صاحب نے سنگ رس کیا سب نے ورود شروع کر دیا بندت انہوں نے اپنی وانی لکھ دی ساری وانی لکھ کر چھوڑ گئے آدھون کی وانی ہمارے لئے ایفی ڈیوٹ کا کام کرتی ہے کہ کبیر ایز گو ڈھک کبیر کریم تو بے ایب پروردی گار ساتھ چو اکیس پرشت پر گرو گرن صاحب کے اور چوبیس پرشت یہ ہے وہ منطر اب ویدوں میں دکھاؤں گا آپ کو پرماتمہ نے کہا کہ بید میرا بید ہے پر میں نہ ویدن کے ماہی ارجون وید سے میں وہ وید جانتے نا ہی ویدوں میں سانکیتی نام ہے پانچ نام بھی وہ پرماتمہ دیتا ہے وہ پرماتمہ سات نام بھی دیتا ہے وہ پرماتمہ تین نام کا مول منطر بھی دیتا ہے اور الگ سے وہ پھر ان دو منطر دے کے وہ تیسرے منطر کا تیسرا نام بھی پردان کرتا ہے یعنی یہ ویدوں میں بھی لکھا ہے لیکن وید پرماتمہ کی مہمہ کے ہیں لیکن وہ منطر کون سے ہیں وہ پانچ میں وید میں تھے وہ کال نے نشت کر دیے اُرس کو دینے کے لئے پربوسویں آتی ہیں تو اس سمیے سے شیخ سماج کے اندر ایک گرو نکت کیا داتا تھا اور اس کے بعد اس کے آجنا سار بھنڈھارے کرتے تھے بس اور کچھ نہیں بھانی کا پاتھ کرتے تھے بھانی بولتے تھے اس ستسنگ کے اندر اور مہا پرشب کا انواد کر کے سناتے تھے اور بندھارے ہوتے تھے بھگتوں کو تو اس پرکار پھر آگے چل کے پانچ نام بھی بند ہو گئے تھے پانچ نام تو کیول کبیر پرمیشور جی جب چونسٹھ لاکھ سسوے تھے ان چونسٹھ لاکھ سسو کو دیا تھا پانچ نام اور اس سے پھر آپ جی ابھی تک منوس جی پر آپ کرتے ہوئے آرہے ہو کچھ پچھلے سنسکار جنم جنم آنطروں کے پنات مائے ان کبھی منوس جی ورس بھگتی کی آس تھا آج تک آپ کی بنی ہوئی ہے تو جس کارن سے مالک کو پتا تھا کہ کلی یک مدھے میں اب کلی یک مدھے سمدھو یعنی اب پرائم ٹائم ہے یہ بھگتی گا اور اسی میں کال نے نری ایجنٹ چھوڑ رہے جہاں ڈڑا اٹھا کے دیکھے اڑے سنت پاوے اور سنکڑو آزاروں کی سنکھام اس کے اسے سپاوے اور کھ 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 کسی کو پتا نہیں سب مورک بنا رہے بھوڑی آتماؤں تو اس سمیں تک آپ جی کو لانا تھا بھگتی میں آستھا بنائے رکھنی تھی اور سکھ سماز کو یہ منتر اس لئے نہیں دیا کہ جیسے یہ رادہ سوامی پنٹ سب سے پہلے کبیر جی کی وعنی کو آدھار مانتا ہے جو اپنے پرمان وہ دے رہے ہیں اپنے سمرتھن میں اور دوسرے نمبر پہ گروگرن صاحب کو مانتا ہے اور یہ دی یہ منتر ان میں ہوتا تو یہ منتر یہ دینا شروع کر دیتے ادھیکار یہ نہیں کیونکہ دکال کے دو تھے ان کا گروہ شٹارٹ سے گروہ نہیں ہے ان کے جو گروہ جی تھے شیف دیال جی جن سے یہ کہتے ہیں سرادہ سوامی پند چلا اس کا کوئی گروہ نہیں اور یہاں بھگوان نے آکر خود بھی گروہ بنائے مریادہ بنائے رکھنے کے لئے گروہ نانک دیو جی کے بھی گروہ تھے پرمات سوی محر پر گٹھ ہوئے ان کو اور انہوں نے نام دیا ان کو سس بنایا اور پھر گروہ کمپلیٹ نولیج ہے ادھورا گیان ہے جن کو ایسی بانی بولتے ہیں وہ